پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چالیس رنز سے شکست دے دی پاکستان کے جانے سے اننگز کا آغاز سائیم ایوب اور محمد رزوان نے کیا تاہم تیتیس کے مجموعے پر سائیم ایوب آٹھ گیندوں پر تین چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے ستائیس رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے محمد رزوان بھی پچیس رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے جبکہ فخر زمان نے پندرہ رنز سکور کیے افتخار احمد چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو جبکہ بابا رازم نے دس رنز کی اننگ کھلی بابا رازم نے دو چھکوں اور تین چھکوں کی مدد سے اپنی نسٹ سنچری مکمل کی اور وہ پینتیس گیندوں پر ستاون رنز کی اننگ کھیل کر آؤٹ ہوئے شاہین افریدی صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ اسامہ میر اور عباس افریدی ایک ایک رنز بنا سکے عامر جمال چودہ رنز بنا کر نٹ آؤٹ رہے نیوزیلینڈ کے جانب سے ٹم ساؤتھی نے چار جبکہ ایڈم ملنے اور بین سیئرز نے دو دو کھلانیوں کو آؤٹ کیا ایک وکٹ اش سوڈی کے حصے میں آئی نیوزیلینڈ کے جانب سے فن ایلین اور ڈیویڈ کونوے نے اننگز کا آغاز کیا لیکن دوسری ہی گیند پر شاہین افریدی نے ڈیویڈ کونوے کو کیچ آؤٹ کرا دیا تاہم اننگز کے تیسرے آورز میں شاہین افریدی نے چوبیس رنز دیئے فن ایلین اباس افریدی کا شکار بنے انہوں نے پندرہ گیندوں پر تین چھکوں اور تین چھکوں کے مدد سے چونتیس رنز کی اننگز کھلی انہیں اباس افریدی نے آؤٹ کیا پاکستانی فیلڈرز کی جانب سے کئی آسان کیچز ڈروپ کیے گئے اور میس فیلڈنگ کی گئی جس کا کیوی بیٹرز نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور نیوزیلینڈ کی تیسری وکٹ ایکس اٹھائیس رنز پر گری جبکہ کین ویلیمسن ستائیس رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے ان کی اننگز میں نو چوکے شامل تھے پاکستان کے کپتان شاہین شاہ فریدی کا کہنا تھا کہ پچ بولنگ کے لیے سازگار ہے اس لیے پہلے بولنگ کو ترجیح دی پاکستان کے جانب سے حسامہ میر اور عباس افریدی ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کر رہے ہیں پاکستان کے سپن بولنگ کوچ سعید اجمل اور فاس بولنگ کوچ عمر گل نے دونوں کلانیوں کو ڈیبیو کیپ پہنائی